اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ کراچی کی عوام ایک اس پر اللہ کا قہر و غزب ہے ایک کراچی کی عوام پر میرے سامنے اب ڈاکوں کے واقعات آتے ہیں نا وہ فلان جگہ مار دیا مجھے اب ڈاکوں پر کم کراچی والوں پر زیادہ غصہ آ رہے کوئی احتجاج نہیں ہے روزانہ ہر دوسرے تیسرے دن جوان جوان موتیں ہو رہی ہیں ہمیں یاد ہے ہم زیارت سے بلوچستان میں نے زیارت وہاں سے میں آ رہا تھا تو کوئٹہ کی طرف رات کا وقت تھا وہاں قتل ہوا نہاں قتل دو تین دن سے ہو ان لوگوں نے لاشیں روڈ پر رکھ کے روڈ جام کر دیا بولا ایسی کی تیسی جب تک ان کے قاتل پکڑے نہیں جاتے روڈ نہیں کھولیں گے ہم حکومت کو گھڑنے ٹکا دیئے انہوں نے چار چھے بندہ مرائے ایسا احتجاج کیا ہے کہ دوبارہ قتل کی نوبت نہیں انہوں نے بولا ایسی کی تیسی انسانی خون ہے یہ کوئی مزاق تھوڑی ہے اور کراچی کی عوام میں ڈیلی بیسس پر نوجوان قتل ہو رہے ہیں ڈاکو دو ہفتے پہلے ایک جوان لڑکا آیا یوکے سے اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ کہیں یوپی کی طرف آئسکریم کھانے چلے گئے وہ ڈاکو انہیں آکے عورت کے سامنے اس کے جوان شوہر کو گولی ماری ہے وہیں آپ تھوڑی دیر کیلئے تصور کر لو بیوی پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کا شوہر اور بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کا باپ ان کے سامنے تڑپ رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کچھ تو نکلو سڑکوں پہ دھرنے دو یہ ہمارا خون ہے بھائی یہ اتنا سستہ ہو گیا یار کل دو نوجوانوں کو مارے دونوں حافظ قرآن تھے بلکل ینگ لڑکے کچھ تو دھرنے دو کچھ تو گھر سے نکلو ان لاشوں کو لے کے روٹ جام کرو بولے کیا ہو رہی ہے لیکن کراچی کی عوام کو پٹنے میں اب اتنا مزہ آتا ہے نا ان کو نہ پٹو تو ان کو پھر ٹینشن جروع ہو جاتی ہے ان کو شوق ہو گیا پٹنے کا بہت خون دیکھا ہے کراچی کی سڑکوں نے بہت خون دیکھا ہے نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹی نائن بلکہ ایٹی فائف سے ہم خون دیکھتے آ رہے ہیں کراچی میں اب تھوڑا سکون ہوا تھا اس کے بعد ڈاکنوں کا راج ہے اب کچھ تو ہلو جلو یار کوئی کمیونٹی بنا کے نکلو اپنے سیاسی لیڈروں سے بولو یار تم اس پہ آواز اٹھاؤ تم کیا کر رہے ہو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو شاعر نے شیرن میں کیا ہے ایک تجویز میں آپ کو دیتا ہوں دیکھو اسلحہ سب خریدو لائسنس والا اسلحہ اسلحہ ایک لیگل کام ہوتا ہے دکان والے اپنے پاس رکھیں ایک دکان پر جنرل اس سور پر اگر ڈاکو آتا ہے اسے یہ خطرہ ہو کہ یہاں ہر دکان والے کے پاس کیا ہے ویپن ہے کہیں سے بھی فائر ہو سکتا ہے میرے اوپر ایک آدمی لٹ رہا ہوتا ہے بیسیوں اس کا تماشا لٹنے کا کھلے عام دیکھ رہے ہوتے ہیں میں نے پولیس سے بھی بات کی ہے پولیس والے کہتے ہیں کہ اتنی تھوڑی نفری اور اتنی بڑی آبادی کل میری ملاقات تھی ایسے چو صاحب سے میں نے کہا یہ اتنا ڈاکووں کا راج انہوں نے پھر اپنے واقعات بتا اور یہ حقیقی واقعات ہیں کہ پولیس نے کتنے ڈاکووں کو مارا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی آبادی میں پولیس کی نفری اتنی تھوڑی ہے ڈاکو زیادہ ہیں ان کی تعداز اور آبادی کتنی بڑی اس کو کیسے کنٹرول کرے اور پھر پولیس کا کام کیا ہے پکڑ کے کوٹ میں لے جانا وہ پولیس یہ کام کرتی ہے کوٹ میں جانے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے باعزت بری کہتا ہے چلو اس دفعہ میں نے یہ غلطی کی تھی پکڑا گیا تھا بیٹا اب یہ والی غلطی دوبارہ نہیں دھورانا ایک دفعہ کوٹ میں جانے کے بعد وہ ایک تجربہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے دو چار دفعہ جب کوٹ میں جائے گا تو پروفیشنل بہترین ڈاکو بنے گا اور ڈاکووں کا پیر بن جائے گا پھر وہ اسلام نے ایسا ہی تھوڑی ڈاکو کی سزا رکھی ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا ہو اس کو یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے کہ حکومت اس کو پکڑے گی ہاتھ پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دے گی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں میں کہوں گا آگ لگاؤ تو حکومت مجھے پکڑ کے لے جائے گی کہ آپ لوگوں کو غیر قانونی کاموں کا کیوں آرڈر دے رہے ہو میں کیوں کہوں کہ آپ آگ لگاؤ ڈاکووں کو لیکن قوم میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ قوم کے پاس کیا قوم اگلے انتظار کرے کہ اگلا قتل کب ہوگا لوگ ہم تو منع کرتے ہیں لوگوں کو مت آگ لگاؤ لوگ کہتے ہیں کیا کریں ہمارے پاس نہ بندوق ہے بندوق ہوتی تو ہم بندوق سے مار دیتے گورنمنٹ آپ کو اس کی بھی اجازت گورنمنٹ کہتی ہے باعزت طریقے سے آپ اس کو پکڑیں تاکہ دس بیس گولیاں وہ آپ کے سر میں بھی مارے باعزت طریقے سے پکڑ کے تمیز کے ساتھ پولس کو فون کریں پولس والے عزت احترام کے ساتھ گاڑی میں ڈال کے لے جائیں کوٹ میں پیش کریں کوٹ میں کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں آئے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگلا نمبر پھر کس کا ہوگا میرا ہوگا اور کوٹ بھی مجبور ہے جب گواہی نہیں ہے تو کوٹ تو پابند ہے اس کی وہ باعزت طریقے سے بڑی کر دیں سمجھ رہے ہو تو مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے یہ چل رہا ہے پنجاب میں شہباز شریف نے ایک خاندانی کام کیا تھا جس کا خاندانی کام وہ بتا دینا چاہیے نا ایک وقت میں پنجاب میں یہ بہت کچھ بہت شروع ہو گیا جب گورنمنٹ سیریس ہونا تو سب کچھ کر سکتی ہے اگر سیریس ہو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے پہلے یہ کیا تھا قرآن دور میں کہ جہاں کوئی بھتہ لینے کے لیے آیا نا تو حکومت نے جہاں تک ہمیں معلومات ہیں پولیس کو اجازت دی تھی کوئی ماں ورائے عدالت ہی ٹپکا دیا کرو سمجھ رہے ہیں پولیس کو اجازت دی تھی کہ ماں عدالت تک آنے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت بولو اور گورنمنٹ نے کہا دیا تھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ بے بھی کر رہے ہیں تو چند دن میں موبائل سنیچنگ اور یہ ساری بدماشی کا پنجاب میں خاتمہ سندھ گورنمنٹ کو اتنا تکلف بھی شاید اچھا نہیں لگتا سندھ گورنمنٹ کا کہنا یہ کہ یہ تکلف بھی ہم کیوں کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں نا زیادہ زیادہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو اس میں کون سے ایسے گھبرانے کی بات ہے تو وہی کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے یہ تو جس کی لاتھی اس کی بہنس ہے سندھ حکومت کو کوئی دلچسپی الحمدللہ نہیں اور یہ سندھ کا ہمیشہ سے مقدر ہی رہا ہے کبھی بھی سندھ گورنمنٹ کو امن و ایک دفعہ ہوا تھا رینجرز کے اختیارات بڑھا دیا تھے تو کراچی میں امن ہو گیا تھا وہ تھوڑے دنوں کے لیے بڑھائے تھے وہ بھی جب بہت زیادہ دباؤ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی کراچی میں آپ پاسپورٹ اور ویزے لے کے دوسرے علاقوں میں جا رہے ہو ویزے بنا کے اورنگی ٹاؤن میں اگر نازم آباد والا اورنگی ٹاؤن جائے گا تو پہلے ان کی پرمیشن ہوگی آ سکتا ہوں جی آپ کا پاس اتنے دن کا ویزہ ہے اتنے دن تک پورنگی ٹاؤن میں آپ قیام کر سکتے ہیں بنارس پہ لطیفے بننا شروع ہو گئے تھے یہاں سے آپ بنارس جاؤ تو یقین نہیں تھا کہ واپس آو گیا وہ ایک آدمی نے بیجا تھا نا کہ ماں نے آسوں سے پوچھا اور آسو پوچھے اور باپ نے محبت سے گلے لگایا اور وسیعتیں لکھ دی کہاں جا رہا ہے جی نازم آباد کا بندہ بنارس جا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے ایسا ہی ہو گیا تھا رینجرز کو اختیارات دیئے الحمدللہ تھوڑے دنوں میں امن انہوں نے ماں ورائے عدالت کی ٹپکانہ ہے ہم نے یہاں مقابلے دیکھے رینجرز کے ڈاکو بھاگ رہا ہے پیجل سر پہ گولی ماری رینجرز والوں نے تو ہم نے اب رینجرز کے آفیسر سے بھی بات کی بھئی یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا بھئی ہمارے جتنے اختیارات ہیں اس سے آگے بڑھیں گے تو ایک ویڈیو ہمارے خلاف آ جائے گی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ماں ورائے عدالت خود سے مقابلہ کر رہا ہے میدان جنگ بنایا انہوں نے کراچی کو تو سن گورنمنٹ اگر سیریس ہوگی نا تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن سن گورنمنٹ سیریس نہیں ہے کیونکہ میں اور آپ سیریس نہیں ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے youtube.com مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ